بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیں اگر فائل کھولی گئی ہے تو اب کھولے آغاز ہوا آغاز ہوا ادھر سے جواب آئے گا ادھر سے بڑے محضب انداز سے جیسے محضب قومیں سنتی ہیں ویسے سمات کیجئے کہ اگر میری طرف سے کوئی لچک ہو تو پھر آپ کو اجازت آئیں دیکھتے ہیں کہ قتل حسین کی وجوہات کیا تھا آؤ قتل حسین کی فائل کھولو پہلا صفحہ نکالو صرف ہمیں اتنا بتاؤ یہ قتل ہوا کیوں تھا صرف ایک بات میری قوم یاد رکھے علم مناظرہ کا اصول ہے کہ ہمیشہ شاہستگی کو اپنے زبان میں رکھنا ہے اور دلیل دشمن کے گھر سے لے کیا نہیں ہے ہمیں فقر ہے ہم وقالت کرتے کرتے مارے جائیں گے کوئی اور آ جائے گا اسے مارو کے پھر کوئی اور آ جائے گا اسے مارو کے پھر کوئی اور آ جائے گا اس مسئل کی وقالت ختم نہیں ہوگی آپ سے ہمیں اتنا بتائیں یہ قتل ہوا کیوں تھا کیوں میں ہی تم نے پھس جانا ہے کبھی آپ نے کمرہ عدالت میں بحث ہوتی دیکھی ہو نا جی میرے تو زندگی گزر گئی عدالتوں میں کمرہ عدالت میں بحث ہوتے ہوتے بعض اوقات وقیل جو ہوتا ہے وہ ایسا سوال کرتا ہے کہ وہ دوسرا مخالف وقیل اسی سوال میں ہی اپنے ہی دعوے کی رد کر دیتا ہے نہیں جی میں کرنے لگا ہوں قتل حسین کی وقالت میں نے پہلا سوال دنیا کی عدالتوں کے سامنے رکھ دیا ہمیں بتاؤ یہ قتل کیوں ہوا بس بس یہ قتل جگیر کی وجہ سے تھا جائدات کی وجہ سے تھا حکومت کا مطالبہ تھا نہیں اب ہم نے جب تاریخ سے پوچھا تو اب ہمیں ساری تاریخوں نے متفق کا طور پر ایک جواب دیا یہ قتل ہوا انکار بیعت کی وجہ سے یہ بیعت کس نے مانگی تھی تاریخ نے کہا یزید نے انکار کس نے کیا تھا حسین اب میرا ہاتھ ہے یہ مورک کے گریبان میں یہ میری آنکھیں ہیں تاریخ کی آنکھوں میں اب میرا سار ہے تو ہمیں صرف اتنا بتا کہ ان دونوں میں سے حق پہ کون تھا وہ کہے گا حسین اس کا مطلب حسین نے صحیح کیا بیعت نہیں کرنی چاہیے تھی تاریخ نے کہا نہیں کرنی چاہیے تھی یزید نے غلط کیا پھر اس کا مطلب تو مان گیا نا جو مسلوم سے بیعت مانگے وہ یزید ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ تُو نے تسلیم کر لیا جو بھی وہ غلط ہوتا ہے اور پھر میرے بادشاہ کو بھی پتا تھا کہ میرے نوکروں نے کرنی ہے وقالت میرے شہنشاہ نے بھی چھپیسا جب کوئی جملہی ایسا کہہ دیا تھا میرے مالک نے کہا ولید یزید کو کہہ دے مجھ جیسا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا مولا حسین نے یہ نہیں کہا کہ میں تیری بیعت نہیں کروں مجھ جیسا تجھ جیسے کی اس کا مطلب حسین بھی اکیلا نہیں حسین بھی کئی اور ہیں اکیلا یزید بھی نہیں یزید بھی کئی اور ہیں حسین نے کہا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا اس نے کہا پھر حسین نے کہا نہیں فلسوہ کربلا سننا ذرا آج راہ سننا کربلا کا امام حسین 26 زجب کو تنہا حسین حاشوی سالے باہر ہیں اکیلے حسین دشمن کے دروار میں کھڑے ہیں یہاں سے اب حسین حسین نہیں رہے گا اب یہاں سے ایک فلسوہ ابرے گا جسے حسینیت کہتے ہیں یہاں سے ایک مذہب جنم لے گا جسے حسینیت کہتے ہیں یہاں سے ایک نظریہ وجود بائے گا جسے حسین کہتے ہیں یہاں سے ایک فکر ابرے گی جسے حسینی شعور کہتے ہیں دشمن کا دروار اور حسین نے کہا نہیں صرف آخر تک بات سننا آخر تک بات سننا یا نہیں صرف ایک لمحے کے لئے داد نعرے بالکل اپنے پاس رکھنا صرف تائید کرنا حسین نے کہا نہیں فلید نے کہا کیا مطلب حسین نے کہا نہیں کروں گا وہ نہیں دربار سے باہر نکلی بہتر ساتھیوں نے اس نہیں کا ساتھ دیا انہوں نے بھی کہا نہیں یہ نہیں صرف بہتروں تک رہی یہ بہتر کربنا میں گئے یزید نے سمجھا کہ بہتر میٹ گئے اب نہیں ہاں میں بدل گئی لیکن پھر ایک ایسی قوم آگئی جس میں وہ نہیں اندر وجود میں حصہ بن گئی اب وہ نہیں رہے ہمارے سینے میں یہی تو وجہ ہے بندے ہمیں کہہ دیں ماتب نہ کرو ہم کہہ دیں نہیں جلوس نہ نکالو لوگ ہمیں کہہ دیں جلوس نہ نکالو ہم کہہ دیں نہیں سمجھیر نہ مارو نہیں اور جب شزید سے نہیں ہاں میں نہیں بدلی میں ممبر بے گیا رہا ہوں اپنی قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے ہم ہیں نہیں والے ہمیں یہ انکار کی طاقت حسین نے بکشی ہے کیونکہ اس نہیں میں توحید کا راستہ اس نے بھی کلمے میں پہلے کہہ دلہ نہیں وہ نہیں بات شاہد حسین نے جلوس وہ لاکی نہیں حسین میں آئی حسین نے وہ نہیں اپنے نوکروں کو دے دی آج ہیں ہم انکار والے ہم ہیں نہیں والے ہم سے ہاں نہیں ہوتا ہمیں طاقت کے سامنے جھگا نہیں جاتا ہم یدید کے سامنے خوف زڑا نہیں ہوتے ہم تلواروں سے ڈرتے نہیں ہیں ہم موت سے گھبراتے نہیں ہیں ہم کفن کربلا سے غریب گراتے ہیں ہم خاکے شفا کو چوم گراتے ہیں ہمیں موت سے گھبراہت نہیں ہوتی اس لیے کہ ہم نہیں کے پیروکار ہے دنیا کی کسی عدالت میں حسین کے اس ماتنی کو بڑاؤ جو بھی آگشتیز کا دفاع کرنا چاہتا ہے وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں جن پہتروں نے حسین کا ساتھیہ تھا میں ان پہتروں کے نام بتاتا ہوں میں انکار کرنے والے بہتر بتاتا ہوں تو شرف اتنا کار ہی چھلاکھوں نے یزید کی بائیت کی تھی تو بتا وہ کانت ہے ہم ہم ہے نہیں والے ہم ہے نہیں والے ہم کہتے ہیں کہ نہیں وہ بہتروں والی نہیں اب ہم میں ہے جنہوں نے انکار کیا ان کے نام لکھے ہوئے ہیں یہاں آکے تریخ کا مورگ گونگا ہو گیا اس نے انکار کرنے والے بہتر دکھا دیئے ہیں جن لاکھوں نے بیعت کی تھی وہ کہاں چلے گئے ہم نہیں والے ہیں ہم تمہیں نہیں والے دکھا دیتے ہیں آپ ہیں ہاں والے آپ ہمیں بتائیں جنہوں نے یزید کی بیعت کی وہ کون تھی یہودیوں کا خلیفہ تو تھا نہیں کیا دھوکہ دے رہے ہو ہم ہم ہماری گاں کو میں دھول چھوں کو ہم بچے ہیں خود ہی چاہے کے تخت میں بیعت کیا تھا کسی نہ کسی نے تو ووڑ دی تھی اب لاہور میں اگر عقیدہ کا قتل ہوتا ہے تو پھر آگلہ جانے یہ قوم حملے کی میں جنہوں میں رہنے لگا ہوں یزید ازاد امیدوار نہیں تھا پارٹیٹیگر نہیں تھا میرا سلام انہیں سنت علم اکرام کو جو اس نحیم ہمارے ساتھ ہے یہ نہیں کہ یہ فکر صرف شیعوں تک ہے میں تمہیں نحیم والے ہندو دکھاتا ہوں یہ نحیم پھر ایک مذہب بن گئی ہے یہ ایک سوچ بن گئی ہے یہ ہر مذہب میں آ جاتی ہے اس نحیم کا ایک ہی تقاضہ ہے غیرت جہاں غیرت ہوگی مذہب کوئی بھی ہو یہ نحیم اس میں چلی جائیں جو نے نکار کیا وہ بہت تاریتا ہے کربلا میں جسموں کی لڑائی نہیں تھی کربلا میں نظریات آمنے سامنے تھے دو فکریں ایک دوسرے کے سامنے آگئیں حسین بھی ایک نظریہ کا نمائندہ تھا شسیل بھی ایک نظریہ کا نمائندہ تھا آج ہمارے ملک میں رواز کیا بن گیا ہے کہ بندے حسین کا نظریہ نہیں مانتے حسین مان لیتے ہیں میں مثال دے دیتا ہوں میں آپ کے معاشرے میں رہتا ہوں میں مثال دے دیتا ہوں نظریہ کی حوایت نہیں کرنی محرم کے دن آئے دو کالے سوٹ سلوائے چار دن مجھے سو بے گئے دو پانی کی سبھیلیں سیح حلیم کی دے گئے اور کہہ دی کہ ہم حسین ہی اور میری قوم کے ساتھ دا لو بندے وہ کہہ دے جی اس محرم میں بڑا کرم ہوئے جی اس بندے نے بھی لنگر دیا جی اس لنگر دینے سے حسین نہیں ملتا حسین تیری تیگو کا محتاج ہے حسین صحیح کہنا پھر کھوڑ کے گئے حسین صحیح کہنے کے لیے کئی غلط کہنے پڑتے ہیں صرف حسین صحیح نہیں صرف حسین صحیح نہیں حسین کا نظریہ صحیح صرف یسید غلط نہیں یسید کا نظریہ غلط میں اس ملک میں سادھیی سمجھو یا چلاکی سمجھو بندوں نے لانتی بھی مرضی کے رکھے ہیں پھر یزید پہ لانت کرنی ہے تو پھر یزید کو اس نظریہ پہ لانت کر رہے ہیں اس پورے نظام کی مخالفت کا ہے جس نظام کی وجہ سے وہ یزید بناتا ہے یہ جو میں قانون کا طالب علم ہوں یہ جو ہوتے ہیں نا جی پیشاوار قاتل ان کا ایک طریقہ کہا ہوتا ہے یہ قتل زیادہ بندے کرتے ہیں اقرار ایک سے کرواتے ہیں ایک بندہ پیش ہو کے وہ کہتا جی میں نے جرم کیا وہ اقرار کر کے وہ اندر چلا جاتا ہے باقی سارے باجات قتل حسین میں یہی ہوا انہوں نے صرف یزید پیش کر دیا بد کردار جو تھا بد کماش تھا انہوں نے کہا یہ لے لیں یہ ہے حسین کا قاتل باقی کوئی نہیں دینا نا نا سنیے انویسٹیکیشن کرنے والے اداروں کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ تفتیش کا آغاز ہی یہاں سے کرتے ہیں وہ کہتا ہے نہیں 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 یہ اکیلا قاتل نہیں اس کے پیچھے بھی کوئی ہے پھر وہ انویسٹیکیشن کرتے ہیں بوچھ رہے ہیں کہ تجھے تیرا ذہن کس نے بنایا تھا تجھے وہاں چھوڑ کے کون گیا تھا تجھے آلہ ایک قتل کس نے دیا تھا تجھے جائے وادہ سے اٹھایا کس نے تھا تجھے موقع پر پہنچایا کس نے تھا ہم بھی قتل حسین میں تفتیش مانگ رہے ہیں ہمیں بھی بتاؤ اس یزید کا سہولت کار کون تھا اتنا بڑا فیصلہ اتنا بڑا فیصلہ اتنا بڑا فیصلہ کہ اپنے ہی نبی کے بیتے کا قتل اور یہ فیصلہ وہ تنہائی میں کر لیں اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے کچھ محرکات ہیں اب بڑا مشکل ہے تریخ کا جنگل اتنا خاردار ہے اس میں حقیقت کا پھول چننے کے لئے جسم چھدوانا پڑتا ہے یہی تو وجہ ہے کہ بندے تریخ کے اس خاردار سفر کو پرداشتی نہیں کرتے لیکن میری مجبوری ہے میں نے سانس حسین سے وقالت کے لئے مانگی ہوئی امام زمانہ کی صحت و سلامتی کے لئے امام زمانہ کی صحت و سلامتی کے لئے امام زمانہ کی صحت و سلامتی کے لئے آخر یہ اتنا بڑا فیصلہ تنہائی میں نہیں ہوا جب ہم نے تھوڑا سا یزید کے پیچھے دیکھا اتنی گھنونی تریخ نکلی مسلمانوں کی آج بندے کہتے ہیں صرف یزید کا تنہا فیصلہ تھا تنہا فیصلہ کیسے ستر سال تم جمعے کے خطبوں میں علی کو گالیاں دیتے رہے ہو جمعے کے خطبے کے منپروں پہ علی کو گالیاں دی جاتی ہو ستر سال میں تم نے حسین کے قاتل جوان کی ہے یہ نو لاکھ بندہ اچانا چاہ گیا تھا گر بلا میں یہ ستر سال کی پیداوار ہے جو علی کی تشمنی میں تم نے نسلے پروان چڑھائی تھی علی کی تشمنی میں جن لوگوں کی تم نے تربیت کی تھی آج ہمیں کہتے ہو کہ فران کی عزت کرو حسین کے عزت کرو کیسے کریں میرے باپ کو کوئی گالی دے میں قیامت اب اس سے سولا نہ کروں اور کوئی میرے پیر کو گالی دے ستر سال تک ستر سال تک ممبروں سے علی کو جمعے کے ختموں میں عبادت سمجھ کے گالیاں دی جاتی ہیں پھر وہ نام نہاد نمازی کربلا میں اکٹھے ہو گئے انہوں نے لاتھیوں سے مارا حسین کو میں بادشاہ حسین کی عزت کی قسم کھا کے گا رہا ہوں میں ممبر پہ کڑا ہوں میرے پانچ میں امام نے مدینہ میں آکے روکے کہا اتا میرے دادے حسین کو لاتھیوں سے مارا گیا ایک زہابین کا مولا جنگ تلواروں سے ہوتی ہے یہ لاتھیوں لے کے کربلا میں کیوں آئے تھے باکہ نے روکے کہا چار سو پہ غیرت جمعہ پڑھانے کے لیے آیا ہوں ان کے ہاتھوں میں لاتھیوں کیاں تھی ہیں انہوں نے جمعے کی نماز سے فارغ ہو گئے لاتھیوں سے مارا عباد ہوئی کے لیے نمازی مار رہے تھے اور نماز قتل ہو رہی تھے کاری مار رہے تھے اور قرآن زبا ہو رہا تھا نولا کی بھیڑ حسین پہ آ گئی شام میں ملاؤن نے سمجھا کہ اب نہیں خاموش ہو گئی اب تو نہیں والا بھی نہیں رہا اور نہیں گسہ دینے والے بھی نہیں رہے وہ سمجھ زیادہ قتل میں نے سہرہ میں کیا چھپ جائے گا اس سے پہلے میں نے مدینہ آبادیوں میں اتنے قتل ہوئے چھپ گئے رسول کے قاتل کا پتہ نہ چلا بطول کو بھیڑ میں دروازے پہ آ کے مارا آنی کو سجدے میں قرائے کے قاتل سے مروا دیا حسن کو پیسے دلوا کے گھر سے زہر دلوا دی اس نے کہا وہ چار قاتل چھپ گئے تو مجھے کون یاد رکھے گا اس نے سہرہ میں مارا محمد کا بیجا لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا حسین کی زینب جیسی پہ کہنے یہ چلے ہوئے خیمے سے نہیں کہتے اٹھنی اس نے حسین کی نہیں وہ اپنی رسیوں کے ساتھ رکھتے ہیں یہ پھر یہ سی جررت والی شہدادی تھی یہ قاتل کے گھر چلی گئی اس نے قاتل کے شہر میں پہلا قدم رکھا قاتل علی کی بیٹی سے خبر آ گیا یہ پتھروں کی بارش کرواتا رہا بی بی چلنی رہی دربار میں پہنچ کے اس بی بی نے حسین کے سر والا نیزہ زمین پہ گار کے کہا تُو نے باگی میں نماز بھی ماتا آج پتا جلدہ وہاں جلوس تھا پتھراؤ ہو گیا وہاں ماتمی نکلے تھے ان کا رستہ روک لیا یہ سوچ کے ماتم میں جایا کرو جس نے سب سے پہلا جلوس نکالا تھا اس کے ہاتھ بھدے ہوئے تھے یہ پتھروں کی بارش سے گزری تھے مئیدس میں اعلان ہوتا ہے مئیدس کے بعد یہاں سے جلوس برامد ہوکے اپنے مقررہ راستوں سبوتا ہو واپس اسی امام بارگاہ میں اختتام پذیر ہوگا جو پہلا جلوس پہن نے نکالا وہ شام کے بازاروں سے ہوتا ہوگا زندان میں تھوڑی دیر لکا پھر واپس آکے قبر محمد پہ اختتام پذیر ہوگا لیکن جب جلوس قبر رسول پہ پہنچا تو مادمی زخمی ہو گئے تھے کتنے زخمی ہو گئے تھے میں زخم پڑھوں تو یا میں مر جاؤں یا مجمے سے جنازے ہو چھتے ہیں یہ جلوس کتنا زخمی ہوا تھا میں ایک سطر میں بتاؤں جب پہنچی ہے کبر رسول پہ تو تنہا گئی میری شہدادی کبر رسول پہ تنہا آئی ہے بحار کی چوتھی جند میں لامہ مجلسی نے لکھا کبر محمد پہ آئی دروازہ رسول کا بند کیا کبر محمد پہ ہاتھ رکھے بی بی رو کہتی نانا نوہی کی دوسری سطر سنو گے بی بی رو کہتی نانا تیری نماز بچ گئی میرا نماز ہمارا نانا تیری ازان بچ گئی میرا مولزن کربنا میں سو گیا یہ کہہ کے بی بی نے ایک چھوٹی سی خون والی گھٹری تھی جلدی جلدی گھٹری کھولی ایک کرتا نکالا اس میں تیروں کے سراغ تھے تلواروں کے کٹ تھے اکبر کا نہو کاسم کا نہو وستر کا قبر بی بی اور کرتا کبر محمد پہ ڈالا رو کریں یہ ایک بار کبر سے نکل کے پہنچان یہ اسی حسین کا کرتا ہے جس کا لباس جنت سے آیا تھا کبر محمد پہ زلزل آگیا آواز آئی زینب کرتا ہدا زینب کرتا ہدا زینب مدینہ بربان ہو جائے گا کرتا ہدا کے گھٹری تُو سے بیٹے کا کرتا برداز نہیں ہوا رات آتی ہونے دے میں اکیلی تیری کبر پہ آؤں گی میں تجھے اپنا کرتا دکھاؤ نانا تجھے بیٹے کا نواز پرداز نہیں ہوا نانا تیری بیٹیوں کو انہوں نے مارا ہے کبر محمد سے آواز آئی زینب مجھے درد نہ سنوانا زینب برش زمین پہ آ جائے گا گجری اٹھا کے چل پڑی حسن کی کبر پہ آکے کہتا ہی کاسم کا پرسا ہو اگر کہے تو بہن تجھے درد سنوانے حسن کی کبر سے آواز آئی زینب مجھے درد نہ سنوانے نہ نانے نے سنے نہ بھائی نے سنے ماں کی کچھی کبر پہ نظر پڑی رو کے کہتا ہی ماں ہیں تو بیٹیوں کی سن لیتی ہیں اماں میں نے تو سب کے درد سنے تیرے اماں میں نے تیرے پہلوں میں پٹیاں باندھی اماں میں نے بابے کے سر پہ پٹیاں باندھی آئے شہر شقین دل زہرا کے چین عمیر مولا حسین راتی مولا حسین حسین